شوگر کی بیماری ویسے تو پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے لیکن حالی میں ایک ریپورٹ آئی جس کے اندر ہونا نے بتایا کہ پاکستان پوری دنیا میں شوگر پیشنٹ کی تعداد میں سب سے زیادہ پاپولیشن کے حساب سے اور نمبرز کے حساب سے ملک بن گیا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے اسی طرح ہمارے اس پوری بیلٹ کے اندر انڈیا کے اندر بہت بڑی تعداد اور پوری دنیا کے اندر یہ شوگر کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈائیٹری حیبٹس میں کونسی ایسی چیزیں شامل کریں جس سے ہماری شوگر لیولز جو ہیں وہ کنٹرول میں ہو سکتی ہے تو ایسی ہی ایک قدرت کا انمول توفہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی کیمتیارہ سے ضرور اگاہ کریں اور اپنی دوستوں اور شہداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب بعض دفعہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ قدرت کے ایسے انمول توفے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ایسے ایسے توفے انعائیت کی ہوئے کہ جن کی استعمال سے ہم ان بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور ان بیماریوں کے ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنی ڈیریکشن ٹھیک کرنے اور اپنی خوراک کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو بہت حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے لیکن سائنس ہماری کچھ سٹیڈیز کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے ریزلٹس کی اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتی میرے خیال میں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے شاید پیسے نہیں کمائی جا سکتے کیونکہ اب قدرت کی چیزیں جو ہیں جو اللہ پاک نے زمین کے اندر سے ہوگائی ہوئی ہیں اس کی اوپر پیٹنٹیڈ رائٹس آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو زمین سے اگتی ہیں کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی اس کے اوپر اپنا ٹھپا لگا کے اس کو بیچ نہیں سکتی ایسی ہی ایک چیز ہے پیاز جی ہاں آپ نے صحیح سنا پیاز جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں لیکن صحیح طرح سے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس چیز کیلئے ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اب ایک سٹیڈی ہوئی جس میں بیالس لوگوں کو انہوں نے شامل کیا اور یہ آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہے اور لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے ان میں انہوں نے سو گرام پیاز کچھا لال پیاز استعمال کیا اور ان لوگوں کو دیا روزانہ اور اس کے بعد انہوں نے یہ observe کیا کہ اس کے روزانہ استعمال سے صرف چار گھنٹے کے اندر جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے صرف چار گھنٹے کے اندر ان کے فاسٹنگ بلیڈ شگر لیولز جو ہیں وہ نیچے آگئے اسی طرح اور بھی کچھ سٹیڈیز ہوئی ہیں اب سوال تو وہی جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ اگر یہ سٹیڈیز ہو رہی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر کے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لائے جاتا جواب بھی شاید وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اوپر ٹھپا لگا کے پیاز کے اوپر کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی تو نہیں بیش سکتی اب یہ پیاز کے اندر ایسا کیا ہے کہ شوگر لیولز کم ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی سٹین ایک جادوی کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ سلفر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ انٹی ڈیابیٹک کنسیڈر کیے جاتے ہیں مطلب کہ شوگر کے مرض کے خلاف کام کرنے والے کنسیڈر کیے جاتے ہیں جیسا کہ کوئی سٹین کے بارے میں خاص طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے وہ ہمارے خولیوں کے ذریعے یعنی کہ سیلز کے ذریعے وہ انٹریکٹ کرتی ہے ہمارے لبلبے کے ساتھ ہمارے پٹھوں کے ساتھ ہمارے جگر کے ساتھ ہمارے فیٹ ٹیشیوز کے ساتھ اور پورے جسم کے اندر پلڈ شوگر لیولز کو نیچے لے کے آتی ہے تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کیسا ایک تحفہ دیا ہے کچھا لال پیاز سو گرام اگر آپ اس کا استعمال کریں اور اپنی باقی ڈائٹ کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو آپ شوگر لیولز کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں اور اگر ابھی آپ پری ڈائیبیٹک ہیں یا اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہوئی نہیں ہے پوری اور آپ ہیلڈی ہیں تو آپ اس کے استعمال سے بچاؤ بھی ممکن ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پلیس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرازی ضرور آگاہ کریں اور اپنی دوستوں اور شیدارم کسا جزوی شیرکری